بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری سیچویشن آپ کے سامنے میں تھوڑا آج کی باتچیت میں یہ یہ انیلائز کرنے کی کوشش کروں گا اور اس سبجیکٹ پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس تمام ایکسسائز میں اور یہ تمام جو کچھ بھی انسیڈنس ہو رہا ہے اپنا سیلف اسیسمنٹ دیکھنا یہ ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے ابھی تک کے ان حالات میں اپنے اندر کیا تبدیلی لائے اور بلکل آپ اس کو آپ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک چیٹ لسٹ بنا لیں اور آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کے پندرہ روزے بھی ہو رہے ہیں چودہ روزے بھی ہو گئے حالات بھی ایسے ہیں ہم نے اپنی شخصیت میں کیا میجر تبدیلی کی ہمیں یہ انیلائز کرنا ہے آج کی باتچیت میں کیا اس پورے انسیڈنس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جھوٹ بولنے میں کمی کی کیا ایک کاروباری ہونے کے ناتے ہم نے ملاوٹ میں اور ناب طول میں کچھ بہتری کی کیا ہم نے جو سوچا تھا کہ سود سے دور رہیں گے اس کے بارے میں کوئی ایفرٹ کی کیا ہم نے اپنے دوستوں رشتہ داروں بھائیوں پروفیشنلز کے حوالے سے جو دل میں کینہ اور بغض رکھا تھا اس میں کوئی کمی کی کیا ہم نے اپنی ایگو اور انا میں اور اپنی شخصیت کے اس ریجڈ اینگل میں کوئی کمی کی یا یا ہم بلکل اس طرح جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھی بند کر لیتا ہے آنکھی بند کر لی اور سوچا کہ یہ خطرہ ٹل گیا ہے یا کسی اور کے حادثے پہ ہم نے سوچا یہ حادثہ تو وہاں ہوا ہے ہم تو الحمدللہ بجے ہوئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے توبہ کا دروازہ ہمیشہ سے کھلا ہے اور امپروومنٹ کا راستہ ہمیشہ سے ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے رمضان کے ایک پہلا عشرہ گزر گیا دوسرا عشرہ آدھا گزر چکا ہے ہم اپنے اندر کیا تبدیلی لا رہے ہیں پلیز ہم سب کو اس اللہ تعالی کی طرف سے دیئے گئے پیغام کو بہت سیریس لینا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں عزت کی زندگی اور عزت کی موت عطا فرمائے اللہ پاک اس مشکل کو تمام عالم اسلام سے تمام دنیا سے مسلمانوں سے اہل پاکستان سے اور سارے اہل خانہ سے بچوں بڑوں بزرگوں سے دور کر دے اور جو لوگ اس میں بیمار ہیں اللہ ان کو صحر عطا فرمائے آمین